بسم اللہ الرحمن الرحیم مبشر نے پسرور سے ہیں اور انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ڈیفرنٹ سی ایگ کورما کی ریسپی بنانا بتا دے تو یہ جو ریسپی میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یوٹیو پہ آپ نے اس سے پہلے اس طرح کی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزے کی ریسپی نہیں دیکھی ہوگی تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایگ کورما بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے تو ایگ کورما بنانے کے لیے یہاں پہ سب سے پہلے ہم ک ایک پین میں پانی ڈال کر اس کو چولے کے اوپر رکھ لیا ہے میڈیوم فلیم پہ تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے ایک میڈیوم سائز کا ٹماٹر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے چار سے پانچ ادد لحسن کے جووے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک انچ کا عدرک کا ٹکڑا دو عدد سبز میرچے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک عدد میٹیم پیاز لے کر اس کو کٹ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور ان تمام چیزوں کو کور کر کے ہم لوگوں نے 8 سے 10 منٹ کے لیے اچھی طرح سے بوائل کر لینا ہے کہ تمام چیزیں اچھی طرح سے گل جائیں تو یہاں پہ ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بوائل ہونے دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں 10 منٹ کے بعد تو ان تمام چیزوں کو بوائل ہوتے ہوئے 10 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اس کی فلیم کریں گے آف اور ان تمام چیزوں کو بلینڈر جگ میں نکال کر ان کا ایک سموتھ پیسٹ بنا لیں گے یہاں پہ ہم ایک لیں گے باؤل اور باؤل میں شامل کر دیں گے 6 عدد انڈے اور یہ سخت ابلے ہوئے انڈے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک کانٹا لیں گے اور کانٹے کی مدد سے ہم ان تمام انڈوں کو اچھی طرح سے سورا کر لیں گے ان میں ہول کر لیں گے تاکہ جو بھی مسالہ ہوگا وہ انڈوں کے اندر تک چلا جائے تو جب تک ہم ان انڈوں کو کانٹے کی مدد سے سورا کر رہے ہیں آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل الیف کچن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسیپیز ہیں وہ جلد سے جلد آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تو یہاں پہ اب میں نے ان انڈوں کے اوپر لگا دیا ہے دو سے تین چھٹکی نمک دو چھٹکی حلدی اور دو سے تین چھٹکی لال مرچ کا پاورڈر اور ان انڈوں کو اچھی طرح سے ان میں مکس کر لیا ہے یہاں پہ اب ہم ان انڈوں کو کریں گے فرائے اور فرائے کرنے کے لیے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں شامل کر دیں گے دو سے تین کھانے کا چمچ کوکنگ آئل اور فلیم کو ہم لوگ رکھیں گے میڈیم لو اور جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شامل کر دیں گے انڈے اور انڈے شامل کرنے کے بعد اب ہم فلیم کو کریں گے میڈیم اور چار سے پانچ منٹ تک ہم ان انڈوں کو اچھی طرح سے فرائے کر لیں گے کہ ان کا ہلکا سا لائٹ گولڈن سا کلر آ جائے تو یہاں پہ اب ہم ان انڈوں کو چار سے پانچ منٹ کے لیے کر لیتے ہیں فرائے اور آپ سے نیوتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو یہاں پہ انڈوں کو فرائے کرتے ہوئے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور ان کا لائٹ گولڈن لائٹ بلان کلر جہاں وہ آ چکا ہے ابھی ہم ان کو پین میں سے نکال لیں گے اور انڈے ہم نے فرائے کر لیے ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اس کی گریوی بنانے کے لیے اور پین کو رکھیں گے چولے کے اوپر اور اس میں شامل کر دیں گے آدھا کپ کوکنگ آئل اور فلیم کو ابھی ہم لوگ رکھیں گے میڈیم ٹو لو اور پین میں آئل شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پانچ عدد سبز ایلائچی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے آٹھ سے دس عدد لونگ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو چائے کے چمچ ثابت زیرہ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے دو عدد دیز بطے اور اب ہم اس کی فلیم کریں گے میڈیم اور میڈیم فلیم کے اوپر جسٹ ہم نے اس کو پچی سے تیس سیکنڈ کے لیے فرائے کر لینا ہے یہاں پہ ہم نے ثابت گرم مسالے کو پچی سے تیس سیکنڈ کے لیے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز، ادرک، لہسن، ٹماٹر اور سبز میرج کا جو پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے کریں گے مکس پیسٹ ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے کوک کریں گے کہ یہ جو مسالہ ہے یہ اچھی طرح سے بھون جائے اور آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جائے جب تک مسالہ بھون رہا ہے تب تک ہم لوگ دہی میں باقی کے جو مسالہ جاتے ہیں وہ شامل کر دیں گے تو یہاں پہ ہم باول میں ڈال دیں گے آدھا کپ دہی اور دہی میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ دھنیا پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے نمک حسب زائقہ میں ابھی اس میں ایک چائے کا چمچ نمک شامل کروں گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ایک چو تھائی چائے کا چمچ حلدی اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک چائے کا چمچ لال مرچ پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کر دیں گے آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ پاورڈر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے فرائی کیا ہوا پیاز یہ میرے پاس دو سے تین کھانے کے چمچ ہیں اس کو میں نے ہاتھ کی مطل سے ہی موٹا موٹا کرش کر لیا تھا تو یہاں پہ اب ہم ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے کریں گے مکس دہی کے اندر مسالوں کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور تب تک دیکھیں ہمارا جو مسالہ تھا جو گریوی تھی وہ اچھی طرح سے بھون چکی ہے اور آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو چکا ہے تو تقریبا ہم نے اس کو چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے فرائی کیے ہوئے انڈے اور انڈے ڈال کر ہم ان کو اچھی طرح سے کریں گے مکس اور جب تک ہم ان کو مکس کر رہے ہیں آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل علیف کچن سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری جتنی بھی لیٹسٹ ریسپیز ہیں وہ جلد سے جلد آپ لوگوں تک پہن سکیں تو یہاں پہ انڈے ڈال کر ہم نے ان کو دو سے تین منٹ کے لیے فرائی کر لیا تھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے دہی اور اس میں جو مسالے ہم نے شامل کیے تھے وہ ہم اس میں گریوی میں شامل کر دیں گے اس کو اب ہم لوگ اچھی طرح سے کریں گے مکس اور مکس کرنے کے بعد اس کو کریں گے کور اور میڈیم لو فلیم کے اوپر ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے اچھی طرح سے کوک کر لینا ہے کہ دہی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کا پانی خوشک ہو جائے اور ایک اچھی سی گریوی کیار ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے مسالے ڈال کر اس کو کور کر کے پکا لیا میڈیم لو فلیم کے اوپر چار سے پانچ منٹ کے لیے اور ابھی ہم اس میں چمچ چلائیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم لو فلیم کے اوپر ہی ہم لوگ کک ہونے دیں گے تو یہاں پہ ایگ کور میں کو کک ہوتے ہوئے دو سے تین منٹ ہو چکے تھے اور دیکھیں آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے ایک ادد سبز مرچ اور اس کے بیچ نکال کر اس کو لمبا لمبا کٹ کے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے ایک سے ڈیرڈ کپ کے جتنا پانی یا جتنی گریوی آپ رکھنا چاہتے ہیں اتنا پانی اس میں شامل کر دیجئے گا تو یہاں پہ اب ہم اس کو کریں گے کور اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو میڈیم لو فلیم کے اوپر مزید پانچ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تاکہ جو ہم نے اس میں پانے شامل کیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے کک ہو جائے اس کو کھونے دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے اور پھر آپ سے ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو یہاں پہ ہم نے ایک کور میں کو کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر کھ کر لیا تھا تو دیکھیں آپ گریوی جو ہے وہ گاڑی ہو چکی ہے اور آئل جو ہے وہ بھی سیپرٹ ہو چکا ہے تو اب اگر آپ اس کو مزید گریوی کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کور ہٹا کر بھی اس کو مزید دو سے تین منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر کھ کر لیجئے گا تو اب اس سٹیج پہ ہم اس میں شامل کر دیں گے تھوڑا سا سبز دھنیا اور سبز دھنیا شامل کر کے اب ہم اس کو کریں گے کور اور بلکل لو فلیم کے اوپر ہم اس کو دو سے تین منٹ کے لیے سمر ہونے کے لیے یہ دم پہ رکھ دینا ہے تو آپ سے ملتے ہیں پھر دو سے تین منٹ کے بعد تو یہاں پہ ہم نے ایک کورمے کو کور کر کے لو فلیم پر تین منٹ کے لیے پکا لیا ہے اور دیکھیں بہت اچھی لک آئی ہے تو یہاں پہ ہمارا ایک کورمہ بلکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کو پریش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں بعد دوئیں تو یہاں پہ ہماری ایک کورمے کی ریسپی بن کے بلکل ریڈی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی جیکینل پسند آئی ہوگی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بوائلڈ رائز کے ساتھ نان کے ساتھ یا پشاوری روٹی کے ساتھ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری آج کی یہ ایک کورمے کی ریسپی کیسی لگی تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا تو اس کے ساتھ ہی عرف کی چند سے ولید رضا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ